یہ تمہاری اولاد ہے جسے دنیا گوھ سے حظم کے نام سے جانے گی اور پہچانے گی جسے دنیا شیخ قدر چھیلانی کے نام سے جانے گی اور پہچانے گی یہ تمہاری اولاد ہے اے مولا اس نوجوان نے میرا قدم اپنی دوش مبارک پر اپنی گردن پر لیا ہے قیامت تک جتنے بھی میری امت کے اولیاء ہوں گے ہر والی کی گردن پر اس نوجوان کا قدم رہے گا ملاحظہ فرمائیے میرے دوست و بزرگوں نوجوان ساتھیوں ملاحظہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے جس طرح سے میرا قدم اپنی دوش مبارک پر لیا ہے میرے امت کے اولیاء اپنی گردن پر اس کا قدم لیں گے ہسرات انہوں اترم توجہ دیں اللہ اللہ انشاءات فرماتا ہے جس طرح میں نے مطا فرمایا ہے اسی طریقے سے میں نے اس کو مقام مطا فرمایا ہے جس آرے بلیوں کا شردار ہوگا میں دوست اعظم کا مقام جبریلی امیر سے زیادہ تو نہیں بتاتا اسے پڑھ کر نہیں بتاتا مگر لعلی کا فضل اللہ ہے کیونکہ ہی منشاء و اللہ عنہ فضل العظیم کے مطابق جسے چاہے جو چاہے عطا فرما دے حضرات انہوں نے مجھو دیجئے آج دنیا کہتی ہے کہ تم اولیاء اگرام کی بزرگوں کی بازاروں پر جاتے ہو بزرگوں کی دربار میں چاتے ہو اپنے اپنے کانوں کے پردے کھول کر سن لو کہ سب سے پہلے ہر غریب سنیوں پر فتوہ لگانے سے پہلے مولا کائنات تو کار ابن خطاب پر فتوہ لگاؤ اس لیے کہ اس پلی کی شان میں اس پلی کی بارگاہ میں دنیا مدینہ چل کر کے جا کر ہر دعائے مذفرت کراتی ہے ساری کائنات کا زردہ زردہ ایک ایک بندہ مدینہ پہنچ کر اپنی دعا کرانے کے لیے اپنی خطاب معاف کرانے کے لیے مدینہ حاضری دینے کے لیے کہتا ہے مگر قربان جاؤ میرے آقا کی ذات پر مسلمان ہو قربان جاؤ میرے آقا کی ذات پر مسلمان ہو مقام تو دے گئی ہے ہم غریب سنیوں پر فتوہ لگانے سے پہلے اپنی خطاب پر فتوہ لگاؤ میرے آقا نے حضرت عمر بن خطاب مولا اکرنات دعا فرمایا اور انشاءات فرمایا کہ جاؤ ملک یمن جاؤ یمن جاؤ یمن کے اندر کرنا ہے کرن کے اندر جاؤ میرا ایک گلام ہے میرا ایک سیدائی ہے میرا ایک نستانہ ہے عاشق ہے جسے دنیا عمی سے جانتی اور پہچانتی ہے حضرات توجہ دیں مولا اکرنات حضرت مولا اکرنات عمر بن خطاب عالی شان کے مطابق انہوں نے چپا لیا حضرت عمی سے قرنی کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں حضرات جب عمی سے قرنی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں عمر بن خطاب بولا اکرنات مولا اکرنات نے عمی سے قرنی سے کہا کہ نبی نے تم کو سلام کہا ہے اے عویس نبی نے تم کو سلام بھیجا ہے اے عمی سے قرنی نے میرے آقا کا نام سنا میرے آقا کا سلام سنا عویس قرنی پر بجدتاری ہو گیا بجدتاری ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد جبوش میں آئے اے عمی سے قرنی عرض کرتے ہیں اے عمر المومنی میرا نام آیا تھا حضرات توجہ دیں عمر بن خطاب کہتے ہیں اے عویس اگر اتنی ہی محبت تھی اتنی ہی عشق تھا اتنی ہی پیار تھا تو پھر ملنے کیوں نہیں آئے تو پھر ملنے کیوں نہیں آئے حضرات توجہ دیں بلہ بلہ کرمائی ہے مصرمانوں سے آزم کی شان تو دیکھئی ہے ان کا مقام تو دیکھئی ہے مصرمانوں آج اولیاء اقرام کی مزاروں پر جانا دعا کرانا دعا کرانا دعا کرانا بخص مجھا جات کا پروانہ لے کر آنا اولیاء اقرام کی مزاروں پر جانا بلہائی کائنا عمر بن خطاب کی سنت ہے اولیاء اقرام کی دربار میں حاضر دینے جانا حکم کے مطابق بھی یہ دمی کی سنت ہے اولیاء کے مزار پر جانا ان کی بارگاہوں میں جانا ان کے دربار میں جانا آئے مغرب کے لیے فریاد کرنا اقرام کی سنت ہے اقرام کی فرمان بھی ہے مصرمانوں حضرات توجہ دیں اقرام کی قرمی نے جب اتنا سنا حضرات نے میرا نام لیا تھا کہ میری امت کے لیے دعا فرمائیے میری امت کے لیے بخصش کی مقینا حضرات حضرات کے امت کے لیے دیتے ہیں رکھنے کے بعد میں میرے آقا کے حضرمانِ آلی شام کے مطابق کی قضے سے قرلی نے اپنے سر کو سجدے میں ڈالا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا امت محمدیاء کی بخشید فرما دے میرے محبوب کی امت کو محمد فرما دے اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے محبوب کی امت کی امت کو بخش دیا ہے میں نے اپنے محبوب کی امت کو بخش دیا کہتے ہیں کہ اے مولا اے مولا اس آدھی امت کو بھی بخش دے شانے گوھ سے آزم کو لاحظہ فرما ہوئی ہے حضرات گوھ سے آزم کا مقام تو دے دیئے ان کی شان تو دے دیئے وہ ایسے کرنی جن کا اتنا بڑا مقام خود میرے آقا نے اپنا چھکوا وہ ایسے کرنی کے پاس بھیجوا کر دعا کے لئے خود دیا اور دعا کے لئے کہا کہ میرے امت کی مقردی دعا کریں حضرات توجہ دیں وہ ایسے کرنی نے جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ اے مولا میرے محبوب کی امت کو محمد فرما دے میرے محبوب کی امت کو محمد فرما دے اللہ نے فرمایا کہ اوویس میں نے اپنی محبوب کی امت کو بخش دیا حضرت اوویس کے کرنی عرض ہر دے کہ مولا وہ ازادی امت کو بھی بخش دے حضرات توجہ دے مولا حضرہ کرمائیں میرے آقا کی بارگاہ میں حضرات یمن کا بادشاہ یمن کا قرن کا بادشاہ وہ ایسے کرنی نے جیسے ہی اتنا کہا کہ مولا میرے نبی کی امت کو بھی بخش دے اللہ نے ارشاد کرمایا کہ اویس تیرے کہنے سے میں نے اپنے نبی کی آدھی امت کو بخش دیا اور آدھی امت کو عبدالقادر کی شفاہ سے بخش دوں گا عبدالقادر کی شفاہ سے بخش دوں گا حضرات توجہ دے اویسے کرنی عرض کرتے ہیں کہ مولا یو بھئے یہ عبدالقادر کاؤں ہیں یا عبدالقادر کاؤں ہیں میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اللہ نے ارشاد فرمایا عبدالقادر جھیلانی عوی سمدنا فتد اللہ فکانہ قابق اوسیل کے جلبوں میں گمعے ابھی پیدا نہیں ہوا پانس سو سال کے بعد بخداد میں جب پیدا ہوگا میں اس سے یہ کہل باؤں گا بغداد کی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر کہ اب میں یہ کہل باؤں گا قدمی حاضی علا رقبت کل بھلی جلہ میرا محبوب ہے میرے محبوب کا بھی محبوب ہے میں محبوب سے بغداد کی مسجد کے اندر یہ کہل باؤں گا کہ میرا یہ قدم ہر بھلی کی گردن پر ہے حضرت عبیس فرماتے ہیں اے مولا جب کو کہیں گے تب کہیں گے میں ابھی اس یقین کو جھکا نعرے تکبیر نعرے رسالت جشنِ گاؤسِ آزم کانفریز مسلکِ آلہ حضرت بستی بستی کریا کریا نعرے تکبیر نعرے رسالت محبوب شانِ گاؤسِ آزم گاؤسِ آزم کیا ہے ان کی شان کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے آپ لوگوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہمارے اور آپ کے سامنے محبوب لہذا میں چند لگوں میں آپ سے رخصتی چاہتا ہوں انشاءاللہ موقع ملے گا تو پھر کبھی گفتگو کریں گے اللہ ربنا 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 بارگاہ میں دعا کرنا ہوں کردردگارِ عالم مجھے اور آپ تو اس پر عمل کرنے کے توفید پتا فرمائے دو منٹ کی دفتی بار سمات پر نہ آئیے بلند آواس سے باروں کہہ دیئے یا گوست ہاتھوں کا لباؤں میں لہرا کر کھا کر کہہ دیئے یا گوست اور بلند آواس سے کہہ دیئے یا گوست حضرت تبچھو دوسِ آزم کا چلوا دیکھئے کونسی ایسی شئے ہے جہاں گوست آزم کا چلوا نہیں ہے کونسی ایسی شئے ہے جہاں گوست آزم کا چلوا نہیں ہے سرکار گوست آزم کا بچپن کا زمانہ ہے ملاعظہ فرمائیں فمچ منٹ کی بختی سرکار گوست آزم کا بچپن کا جمانہ ہے اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کے، باہر کھیل نہیں ہے ملاحظہ فرمائیں سرکار گوث آزم بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں ایک عورت روتی چلاتی ہوئی ان کے گھر پر آئی اور اندر داخل ہوئی اور جب اندر سے نکلی تو روتی چلاتی چلاتی ہوئی نکلی ملازہ فرمائے ملازہ فرمائے اس عورت کی چھے بچیاں ہو چکی تھیں چھے لڑکیاں اس سے کل ہو چکی تھیں ساتھویں مرتبہ وہ پیٹ پیٹ نہیں اس کے پیٹ میں بچہ تھا کہ اے عورت کان دھول کے سوئے چھے بچیاں تجھ سے پیدا ہو چکی ہیں تو تیرے ہاں توڑ کے حضرات توجہ دیں مجھے ایسا بندہ مل جائے مجھے ایسا بلکہ مل جائے جو یہ بتا دے کہ میرے بچی ہے حضرات کسی نے بتایا کہ شیخ حمد شالد دوست جنگی اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے حضرات بلاحظہ فرمائے جب کسی نے بتایا وہ عورت ہوتی چیختی چلیاتی ہوئی سرکار گوزی آزم کے بارے محترم شیخ حمد شالد دوست جنگی کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اندر داخل ہوتی ہے ارز کرتی ہے کہ حضور میرے بچیاں ہو چکی ہیں اب کی بھی مرتبہ میں پیٹ سے ہوں حمل سے ہوں میرے بیٹ میں بچہ ہے حضور میرا شعور ظالم ہے بہتی نالائق ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بیٹ کے اندر قدرت کا گراؤنڈ بنا ہوا ہے کہ جب میں چاہوں بیٹا عطا کروں جب میں چاہوں تو بچی عطا کروں حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ پتا دیجئے کہ میرے بیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے حضور ارز کرتی ہے کہ حضور بتا دیا جائے کہ میرے بیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے حضور صحیح حضور صالح دوش جنگی رحمت اللہ علیہ آپ کو نکیہ اور عزم کی قلعہ محفوظ کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں آنگے دھولنے کے بعد آنگے ساتھ فرماتے ہیں ہائے عورات اپنی قسمت کو کیا کرے گی اپنے نصیب میں تو کیا کرے گی قسمت کا مامی تیرے بیٹ میں بچی ہی ہے حضرات توجہ دے جیسے ہی اتنا سنا ہے سننے کے بعد میں سرکار گوھ سے آزم کی بار اپنو کی بارگاہ سے باہر نکلتی ہوئی روتی چلاتی ہوئی چلتی ہے سرکار گوھ سے آزم دھر کے باہر بچوں میں کھیل رہے ہیں وہ عورت چیفتی چلاتی ہوئی دھر سے باہر نکلی ہے حضرت سرکار گوھ سے آزم نے بھاگ کر اس عورت کا ہاتھ بگڑ لیا اور کہنے لگے کہ اے بہن بات کیا ہے تو یہاں سے رو کر کے چاہ رہی ہے حضرت سرکار گوھ سے آزم بچوں میں کا سمانہ ہے وہ عورت کہتی ہے کہ بیٹا بھی تم بچے ہو نہیں سمجھ سکتے یہ معاملہ کچھ دوسرا ہے یہ بات کچھ اور ہے حضرت مجھے جانے دیجئے سرکار گوھ سے آزم فرماتے ہیں کہ اے بہن پتا تو صحیح کیا بات ہے پتا تو صحیح کیا معاملہ ہے حضرت توجہ دے وہ عورت عرض کرتی ہے کہ بیٹا میرے چھے بچیاں ہو چکی ہیں اس مرتبہ بھی میں پیٹ سے ہوں بیعہ کے آپ پا کے پاس گئی تھی انہوں نے یہ بتا دیا کہ اس مرتبہ بھی تمہارے پیٹ میں بچی ہے اس لیے میرا شعور بہت ظالم ہے مجھے بار پیٹ کر ہاتھ پر توڑ کر پرلاک لینے کی دھوش دے رہا ہے دھنگی دے رہا ہے ہر عورت کا بچوں سے سرکار گوھ سے آزم بچوں کا زمانہ ہے عورت کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا جس کے پاس یا اس کے پاس پھر جا اور جا کر کے کہنا کہ جو حکیم جو طبیب جو ڈاکٹر جس مرس کو بتاتا ہے اس کا علاج کرنا بھی جانتا ہے اس کا علاج کرنا بھی جانتا ہے جو دے وہ عورت اندر داخل ہوتی ہے اندر جانے کے بعد میں جو حکیم جو طبیب جو ڈاکٹر جس علاج کو جس مرس کو بتاتا ہے مرس کا وہ علاج کرنا بھی جانتا ہے یہ بتایا ہے کہ میرے بیٹ میں بچی ہے بچہ کرائی ہے جنگی رحمت اللہ علیہ بھاگ جائے یہاں سے جب میں چاہوں بیٹا دے دوں جب میں چاہوں تو بیٹی دے دوں چل یہاں سے نکل جا جاثرہ دے محترم توجہ دیں سرکار کا اسے عاظم دروازے کے باہر کڑے ہوئے ہیں اور اب جیسے ہی باہر مکلتی ہیں سرکار کا اسے عاظم چھوٹے ہی تو ہیں اس عورت کو پکڑتے ہیں پھر تک کا دیتے ہیں کہ جا پھر جا پھر جا کر کے کہا وہ عورت پھر جاتی ہے جانے گا پھر آنس کرتی ہے شیف صالح دوش جنگی بھاہر نکال دیتے ہیں حضرت سرکار کا اسے عاظم پھر اس کو اندر کر دیتے ہیں کہ پھر اسے کہو پھر اسے کہو حضرت توجہ دیں وہ لاحظہ فرمائیے سرکار کا اسے عاظم اسے عاظم سرکار کو تیسری مرتبہ پہ اندر دھگیل دیتے ہیں شیف صالح اللہ علیہ دوش جنگی فرماتے ہیں کہ آئے عورت کام پن بھار کڑا ہے جو تجھے نہیں جانے دے رہا ہے حضرت سرکار کا اسے عاظم بچپن کیا جمانہ تھا بچے تو تھے ہی اسے عورت نے ہاتھ کو پکڑا اور سرکار کا اسے عاظم فرماتے ہیں کہ ابباجان جو حکیم جو طبیب اس نات کی صلاحیت رکھتا ہے لوہے میں اس کو دیکھ سکتا ہے لوہے میں اس کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے لوہے محفوظ میں کچھ چینج کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے لہٰذا اس کے نصیب میں اگر کوئی بچی نہیں ہے تو اس کو بچہ آتا فرما دیجئے کوئی بچہ نہیں ہے تو بچہ آتا فرما دیجئے ابباجہ دیں اللہ حصہ فرمائیں شیخ ابو صالح محمد اللہ علیہ فرمائیں عبدالقادر میں تم کو دیرا ہاں ہوں تم ہی اس کا فیصلہ کر دو حصہ توجہ دیں بچپن کا زمانہ ہے شیخ ابو قادری چیلانی گوزی آزم گھر سے باہر آئے اس عورت کا ہاتھ پکلا اور کہتے ہیں کہ بہن جا تیرے پیٹ میں جو ہے اس کے تو میں نے بچہ کرئی دیا اور کو تجھے بچیاں گھر پہ چھوڑ کر کے آئی ہے میں نے ان کو بھی بچہ پکا دیا حصہ توجہ دیں سرکار گوزی آزم نے اتنا فرماوا وہ عورت مسکرابی ہوئی ہستی ہوئی چلی جاتی ہے دل میں سوچتی ہے کہ یہ بچہ ہے ایسی باتیں کر رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا حضرات توجہ دیں وہ عورت روڈی چلا کی چیختی ہوئی اپنے گھر کو جاتی ہے جب دروازے پر پہنچی ہے دروازہ کٹ کٹ آیا کہ منی دروازہ کھولو منی دروازہ کھولو حضرات توجہ دیں منی جو اندر سے آ رہی ہے دروازہ کھولتے کے لیے مگر عرض کر رہی ہے اے امی چان ہم دروازہ تو کھول رہے ہیں مگر آج سے ہم کو منی نہ کہنا ہم چھئیوں کے چھئیوں منہ ہو گئے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ ماشاہ حضرات مہترم شیخ خیل رحمت اللہ بچوں میں کھیل رہے تھے دو منٹ کی گفتگو بچوں میں کھیل رہے تھے کیا کھیل رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ساتھی تھے تمام بچوں میں کھیل رہے تھے کیا کھیل رہے تھے تمام بچوں کو بچوں لٹا دیتے ایک بچہ کہتا تھا کہ اے بچوں مر جاؤ تو سارے بچوں آخر بن کر لیتے لائن لائن سے سب لیت جاتے تھے تو اپنی آنکھوں کو کھول لیتے تھے اپنی آنکھوں کو کھول لیا کرتے تھے ایک عورت روتی چلاتی چیرتی ہوئی ہوا حضرات توجہ دے اس عورت کو بلایا گیا عورت یہاں پر آج حضرات توجہ دے ملاحظہ فرمائیں اس عورت سے کہا کہ اے عورت خاموش ہو جا کہا کیوں کہا اس لیے کہ یہ بچے جو کھیل کھیل رہے ہیں جب یہ بچے کہیں کہ تم مر جاؤ چلے لے اس بچے عبدالقادری کی باری آئے جب یہ کہے کہ اے بچوں مر جاؤ جب یہ سب مر جائیں گے حقیقت میں جب یہ بچہ کہتا ہے کہ مر جاؤ تو ان کی روی حقیقت میں قبض ہو جاتی ہے ان کے بیج میں اپنے بچے مرے ہوئے کو لٹا دینا تیرا بچہ بھی زندہ ہو جائے گا حضرات توجہ دیکھیں حضرات غور فرمائیں شانے گوسے آزم دیکھئے گوسے آزم کا مقام تو دیکھئے ان کا رتبہ تو دیکھئے بچوں نے ایسا ہی کیا جلدی سے اپنے مرے ہوئے بچے گولے آئی جب اس کے ترمیان ملٹا دیا حضرات جتنے بھی بچے تھے سب کے سب اٹھ گئے وہ نہیں اٹھا جو اوڈجنل مردہ تھا جو حقیقت میں مردہ تھا وہ مردہ نہیں اٹھا سرکار گوسے آزم جو بچپر کا سمانہ ہے خریب جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اپنے قدموں کی دھوکر مارتے ہیں کہ سارے بچے اٹھ گئے تو کیوں بڑا ہے حضرات توجہ دیکھیں اسے ہی سرکار گوسے آزم نے اپنی ایڑ کی دھوکر لگائی وہ بچہ بھی آپ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو حضروں کے یقی پیدا تو کبھی جاتی ہیں زنجیریں نگاہ فلی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ فلی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی فقت کی قلت دامنگیر ہے لہٰذا ہمیں موجود ہے جس کا کتاب آپ سے کوئی صفحہ درمانہ ہے وقت ملا اگر آپ کی حدمت کریں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگارِ عالم میرے اور آپ کے درمیان جو بھی گوئی ہوئی ہے اس لئے قصدن عمدن لفظن مانن جو بھی اپنے خامیہ ہوئی سب سے پہلے مجھے اس کے بعد میں اس پر آپ لوگوں کو عمل کرنے کے توفیق خطا فرمائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ